نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تشاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں کہ مزداک ایک ایسی سقسیت سے آج ہم آپ کو روشناس کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی لڑکی جس نے یو بی ایسی امتحان میں بہترین کامیابی سے ہم کنار ہوئی ہے اور وہ لڑکی نے ابھی بھی اپنے دامن تعلیم سے دھامے رکھا ہے ایسی ایک لڑکی سبیہ سید جو ابھی بھی انجمن اسلام میں اللب کے دوسرے سال میں زیر تعلیم ہے اسی طرح سے وہ آگے بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ سبیہ سید کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے جانتے ہیں سبیہ سید نے کس طرح سے محنت کی اور کس طریقے سے اس نے اپنے ازائم کا مقمل کیا سبیہ سید بتائیے اسلام علیکم جی پریپریریشن کی سٹارٹنگ میں نے میرے اببو سے ڈسکس کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کے لیے UPSC کافی بہتر رہے گا جس طرح سے آپ پڑھائی کرتے ہو تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ٹرائے کرتے ہیں تو میں نے بکس کی لسٹ دیکھی تو مجھے لگا نہیں شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا بہت زیادہ ہے اور میں پاس ٹائم بھی بہت کم تھا سیون مانس میں میں نے پریپریریشن کمپلیٹ کرنا تھا تو میں نے مینز اور پریریمز دونوں ایک ساتھ میں پریپیر کرنا سٹارٹ کیا پہلے میں نے مین کرنٹ افیرز پر فوکس کیا تھا ٹو منس میں نے وہ ہی پڑھا تھا اس کے بعد پھر میں نے انسی آرٹی کو ہاتھ لگایا تھا انسی آرٹیز میں ایک دن میں دو سے تین کتابیں کمپلیٹ کر لیتی تھی سولہ سے سترہ گھنٹے پڑھائی کمپلیٹ کرتی تھی اس کے بعد پھر میں نے مینز کی طرف دھیان دیا مینز میں ہمیں رائٹنگ پریکٹیس کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اگر ہم نے مینز کلیر کیا تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پریریمز ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ مینز کی پریپریریشن پہلے کرتے ہیں آپ نے ابھی جو ہے فرسٹ اٹیم میں ہی UPSA کا امتحان کامیاب کیا ہے ایسی صورت میں ابھی آپ کا ایک امتحان باقی ہے وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد انٹرویو کے بعد وہ آپ کے ٹریننگ پر آپ کو بھیجا جاتا ہے تو آپ کو کیا توقع ہے ابھی جی انٹرویو کی میں ابھی پریپریریشن سٹارٹ کروں گی کیونکہ جس طرح سے میں نے مینز دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ میرا انٹرویو بھی کلیر ہو جائے گا سو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ڈلی فیکلٹیز یا یونیورسل گروپ سے اگر عثمانی سر میری ہیلپ کریں گے تو اس حساب سے یہی پہ میں کوچنگ لینا چاہوں گی جو تیاریاں آپ نے کی تھی دوسری لڑکیوں کو اس بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے تیاری ہو سکتی ہے کس طرح سے وہ جو احمد کر کے یو پی ایسی کے امتحان کامیاب کر سکتے ہیں اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں جی دیکھیں آپ سیلف سٹیڈی بھی کر سکتی ہے اگر آپ کو پورا کانفیڈنس ہے تو مینلی میں مسلم لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ شریعت اور سنت کو فالو کرتے ہوئے بھی آپ کی پڑھائی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ کا ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ ہاں مجھے یو پی ایسی کلیئر کرنا ہے اتنا ڈیفیکلڈ بھی نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے کہ یو پی ایسی بہت بڑا اگزام ہے آپ کے لئے بہت سال آپ کو پڑھنا پڑتا ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے اگر آپ خود پر کانفیڈنس رکھتے ہیں اور آپ اچھے سے پڑھائی کرتے ہیں تو آپ ایک سال میں بھی اپنی پڑھائی مکمل کر سکتے ہیں آپ نے ساتھ مہینے میں جو ہے اس امتیحان کو کامیاب کرنے کی جو کوشش کی تھی تو اس میں کچھ نشیب فراز آیا ہوگا کچھ اتار چڑھاو آیا ہوگا جی بیچ میں میری ایکزامس آ جائے کرتے تھے کالج کے تو اس کی بھی پڑھائی ساتھ میں کرنی پڑتی تھی سب سے پہلے تو ایک در تھا کہ نہیں ابھی کافی کم ٹائم ہے ابھی کرنا ہے تو اس وجہ سے تو نین بھی نہیں آتی تھی کہ اگر میں نے کمپلیٹ نہیں کیا تو ایکزام یہ سال کا شاید نہیں دے پاؤگی اور میرے والد صاحب ان کی بھی مرضی تھی کہ میں یہ سال ہی کلیر کروں تو ان کو میں اپنا آئیڈل مانتے ہوئے میں نے یہ سال ہی کمپلیٹ کیا قوم کی لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہوگے آپ کہ قوم کی لڑکیاں آگے چل کے کیا کرے اور کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی کو اپنے مستقبل کو تابناک منائے ہماری قوم کی لڑکیاں میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ مسلم بہت کم ہیں یہ فیلڈ میں اور اگر ہم چاہے تو ہم آسمان کو چھو سکتے ہیں ہم چاہے تو ہم اپنے دائرے میں رہ کر بھی اچھے سے اچھی پوشٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں بس کت پہ آپ کونفیڈنس رکھئے اور آپ آپ کی سنتوں پہ اور آپ کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سب کچھ کمپلیٹ کر سکتی ہے اچھے سے اچھا آپ ایڈیوکیشن لے سکتی ہے بس آپ حمت رکھئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے بس اتنا ہے یہ تھی سبیہ سیدیں بتا رہی تھی کہ اگر قوم کی لڑکیاں خود اعتمادی رکھیں تو بہت سارے مشکلیں آسان ہو جائے گی اور وہ بھی اپنا مستقبل تابناک بنا سکتی ہے جہاں کا انصاف لطیف شیخ کے ساتھ محمد جعوی شیخ